بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا میدبان ابن حسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد میں خوش آمدید کہتا ہے آج ہم دو تین موضوع پہ مخصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلا موضوع ہے جج حضرات کے اسطیفوں بارے اور ہمارے قابل فقر الیکشن کمیشن کے سیکٹی کے اسطیفے بارے گزارش ہے ناظرین اکرام کہ ان اسطیفوں کو لائٹلی لیں بہت سنجیدہ نہ ہوں آپ خواہ جانے والے اسطیفہ دینے والے ججوں کے حق میں ہیں یا رہنے والے ججوں کے حق میں ہیں اس میں بہت زیادہ خود کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بدقسمتی سے ہماری عدلیاں میں شدید ترین تفریق تھی اور اب بھی ہے اور کیوں نہ ہوگی جیسے ملک کے باقی اداریں ہیں ویسی ہی عدلیاں ہوگی عدلیاں کوئی اسمان سے اتری ہوئی تو ہے نہیں اب اس سے آگے بڑھتے ہیں مجودہ دور میں مجودہ ابتلا کے وقت میں مجودہ کہتل رجال کے دور میں جو پاکستان پہ گزر رہا ہے اس میں دو افراد ایسے ہیں جن کی آپ شکلیں ویڈیو کے انوان میں دیکھ چکے ہیں ایک ہے قیدی نمبر 804 ایک ہے منصف عظم جو خیر سے پہلے سے ہی قاضی بھی ہیں اور ما شاء اللہ وہ فائد بھی پہلے سے ہیں اور وہ عیسہ بھی ہیں یہ دو شخص ہیں جو خود کو پاکستان اور عقوام عالم کی طریق میں اپنا نام عظیم شخصیات کے طور پر بھی لکھوا سکتے ہیں اور گھڑیا ترین گلی تین بترین شخصیات کے طور پر بھی لکھوا سکتے ہیں اگر امران خان اس وقت دھیل کرتا ہے اپنے چند روزہ اقتدار اختیار کے لیے تو اس سے بطرین انسان کوئی نہیں ہوگا کر یہ رہزن ہوگا اگر یہ اپنے شخصی ذاتی مفاد کے لیے یا چند روزہ شان و شوقت کے لیے اقتدار کی گندگی کھانے سے انقار کر دیتا ہے اور اپنے اصولی مقف پہ ڈٹا رہتا ہے تو جو کوش اس نے عوام کو شعور دے دیا ہے اگر اس کی ترجیح یہ نہیں رہتی کہ اس نے رہبر بننا ہے تو پھر اسے کسی صورت کسی ڈیل کا حصانی بننا چاہیے تاکتواروں سے کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ العزیز یہ جب تک تاریخ رہے گی زندہ تب تک اس کا نام عظیم رہبر رہنما کے طور پر لکھا جائے گا اگر اس نے ڈیل کر لی تو یہ بے موت مارا جائے گا تاریخ میں اور تاریخ اسے انتہائی کٹیہ الفاظ سے بطرین الفاظ سے رہزن کے نام سے یاد کرے گی چور اچکے کے نام سے یاد کرے گی اٹھائی گیر کے نام سے یاد کرے گی اب یہ امران خان پر منحصر ہے وہ خود کو تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں ایک عظیم شخص کے طور پر ایک رہبر رہنما کے طور پر یا پھر وہ عبداللہ عبائی کی طرح خود کو تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں یہ ان پر منحصر ہے دوسری شخصیت ہیں ہمارے قاضی القضات جناب جو قاضی بھی ہیں فائض بھی ہیں عصہ بھی ہیں ان پر منحصر ہے اور یہ دونوں قوم کو اچھی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اپنی جان پر کھیل کر اور اپنے ممولی ممولی مفاد کا گھٹیا گلیر کھیل کر قوم کو برباد بھی کر سکتے ہیں اگر یہ قوم کو کنارے کی طرف لے کر جائیں گے قوم کی کسیتی تو ان کے لیے بے پناہ مشکلات ہیں ان کو تو فیس کرنا پڑتا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان پر دباؤ پہلے بھی بہت ہے بہت اور بھی بہت ہوگا تو سکتا ہے ان کی جان جائے ان کے خاندانوں والوں پر بہت مشکلات آئیں حق کے راہ کے مسافروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ حضرت امام علیہ السلام ہوں ان کے ہمراہی ہی ہوں یا حضرت ابو حنیفہ ہوں یا پھر وہ منصور خلاج ہوں کوئی بھی ہو وہ میرے قابل سادس ترام وہ کیا ہیں سکرات ہوں جنہوں نے زہر کا پیالہ پیا تھا تو فرزہ بری رہنوائی تو اسی طرح ہوتی ہے ہاں تو اس سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں دنیا میں تمدن میں بہت سے ادوار وہ گزرے ہیں اور اندہ بھی نئے نئے ادوار آتے رہیں گے گزرتے رہیں گے کبھی پتھر کا دور تھا پھر گلہ بانی کا دور پھر زراد کا دور پھر دستی سنت کا دور پھر باپ کے انجن کا دور باپ باپ نہیں باپ تو گلیز ادھر ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہمارے ہاں اب جو دور چاہ رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ایک دور ڈسپوزیبل بھی آیا تھا جب استعمال کر کے چیزیں پھینک دی جاتی تھی تو کوئی بھی دور ہو یہ ممکن نہیں انسان کی صحت پہ اس کی عمال پہ اس کا اثر نہ پڑتا ہو دنیا میں تو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور اس سے اگلے فیس میں دنیا داخل ہونے والی ہے لیکن بعد قسمتی سے پاکستان میں جو دور گزر رہا ہے یہ ہائیبریڈ کا ہے یہاں ہر چیز ہائیبریڈ ہے مارشلہ بھی ہائیبریڈ ہے عدل انصاب بھی ہائیبریڈ ہے انتظام انسرام بھی ہائیبریڈ ہے سیاست مذہب سب کچھ ہائیبریڈ ہے تو اس وقت جو روئیہ ہے الیکشن کمیشنر کا جو خیال سے خود صافتہ سلطان بھی ہیں سکندر بھی ہیں راجہ بھی ہیں بتاؤ تو کیا تم بندے کے پتر بھی ہو اس کے علاوہ جناب محترم قاضی القضاة قاضی فائز حساس صاحب جس طرح یہ بیہیو کہتے ہیں اپنی منصف کی کسی پہ بیٹھ کر بجائے اس کے کہ یہ مرم رکھیں یا اپنی زبان سے شولیں نکالتے ہیں تو میں ان پر صرف اتنے ہی کہوں گا گزاری یہ ہے کہ یہ بھی ہائیبریڈ جرنیل ہیں جس طرح ہمارے ایک ہائیبریڈ جرنیل وہ فیصل وارڈ کا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو یہ ہائیبریڈ کا دور ہے ایسے ہی ہمارے ما شاء اللہ اب جرنیل بھی ہائیبریڈ ہیں وہ سرحدوں کی حفاظ کرنے کی بجائے ان کو ہماری حفاظ کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے ان سے کوئی غلط عمل سرزاد نہ ہو جائے یا اپنی شخصی ذاتی اور بنیادی انسانی حکوب کے لیے کوئی لفظ نہ بول دیں کہیں احتجائی نہ کر دیں کہیں جلسہ جلوس نہ کر دیں تو ان کو ہماری حفاظ کی فکر پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کو ذرات کی فکر ہے معیشت کی اقتصادیات کی فکر ہے پاکستان کی خدا کے بندو اپنا کام کرو جن کا یہ کام ہے وہ کر لیں گے تو یہ زمانہ چادہ ہے ہائیبریڈ کا اس کے بعد اگلا میرا موضوع ہے پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی عدلیہ ہی گدلیہ نہیں رہی تمام میک میں اسی طرح رہے ہیں اور عدلیہ تو خصوصاً خصوصاً اس کا کوئی قابل رشک کردار نہیں رہا سوئے دو فرد کے ایک تھے رانا بگوان داس جو میرے ہندو بڑے بھائی تھے قابل سادہ سرام میرے بزرگوں کی جگہ ایک تھے میرے لئے قابل سادہ سرام میرا سار نغو ان کی عظمت کے آگے وہ تھے جسٹس اے آر کارنیلیس وہ مذہبن عیسائی تھے میرا ان دونوں شخصیات کے آگے سار نغو باقی عدلیت اور ساری مفاد پر تمام جج رہے ہیں تقریباً وہ کوئی بھی ہو آپ کی مثال جسٹس ارشد کے سامنے ہے وہ نون لگ والوں کا جو محبور تھا اس کے علاوہ ملک قیوم تھا ہائی کورڈ کا چیف جسٹس جو نواز شیف شباز شیف کی کال پر فیصے کرتا تھا بربخت انسان اللہ اس کی مغفر فرمائے آمین سمع آمین اور سب ہی ایسے ہی ہوتے ہیں ادھر فیصہ آباد میں شیف پورا میں میں بے شمار سیول ججوں سیشن ججوں کو جانتا جو ان کی کرتوتے ہیں مجسٹیٹوں کی جو پلیس کی کرتوتے ہیں وہی ان کی ہیں جو پتوار کی ہیں ڈی سی کی ہیں وہی ان کی ہیں ایسی کی ڈی سی کی وہی ان کی کرتوتے ہیں جو ان کی کرتوتے ہیں وہ ان کی کرتوتے ہیں ان کی سب ہی اس معاشیے اس سے آگے نکلتے ہیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اصول فطرت ہے یہ قنون قدرت ہے ہر پون سدی بعد ایک سدی بعد بڑی تبدیلی آکے رہتی ہے اس وقت اقوام عالم یا تمام دنیا تبدیلی سے گزر رہی ہیں اچھی یا بری کوئی بھی ملک اس تبدیلی سے محفوظ نہیں ہے ہر جگہ تبدیلی آ رہی ہے کہیں تو وہ خود مصبت تبدیلی لا رہے ہیں کوشی کر کے اور کہیں پھر رنگین تبدیلی آئے گی یہاں مضاحمت کی جائے گی جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کے جائز حقوق کی مضاحمت کر رہا ہے یا پھر کشمیر کے مقموضہ کشمیریوں کی ہندوستانی سہونی مضاحمت کر رہے ہیں یا پھر جس طرح مقموضہ پاکستان کے غلاموں کے حقوق کے خلاف پاکستانی سہونی برماشیہ جا رہی ہے جس طرح مضاحمت کر رہی ہے وہاں پھر رنگین تبدیلی تو آئے گی یہاں یہاں مضاحمت ہوگی تو یہ قانونِ قدرت ہے قانونِ فطرت ہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا روک نہیں سکتا اس تبدیلی کی عمل کو روک نہیں سکتا نہ یہ رکھ سکے گا اور مجھے یقین ہے میرے پروردگار پہ میرے خالق کے کائنات پہ انشاءاللہ یہ تبدیلی ہم غلاموں کے لیے اور ہماری درستی ماں کے لیے مصبت ہوگی اچھی ہوگی بہتر ہوگی اس سے ہم ایک متحد خوشحال جاندار مضبوط اماندار قوم بن کے ابریں گے ہمارا ملک ایک فلاحی ریاست ہوگا دنیا میں اس کا ممتاز مقام ہوگا انشاءاللہ یہ ترقی جافتہ قوموں کی صفے اول کا ملک اور قوم ہوں اور قوم ہوں گے یہی نمشتہ دیوار ہے باقی کسی موجزہ کرامت پہ میرا یقین نہیں موجزہ کرامت تو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا جاتا ہے جو فرد جو گروہ جو قوم اپنے لیے کرامت موجزہ اپنے ہاتھ سے پیدا نہ کر سکے اس کے لیے قدرت بھی کچھ نہیں کرتی یہ میں نہیں کہتا یہ اللہ پاک کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ ہم اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت نہ بدلے تو حوصلے جوان رکھئے حمتیں جوان رکھئے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ایک ازادی کی انسانی بنیادی حقوق کی عدل کی انصاف کی روٹی روزگار کی مفت علاج مالجے کی میرٹ کی عدل انصاف کی خوشحالی کی اس درتی کی مضبوطی کی طاقت کی ایک نئے صبح یہ دیکھیں ادھر میں اب تو ادھر مغرب ہونے والی ہے سورج ادھر ہے میں روز دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے وہ صبح کا ظہور ہوا ہی چاہتا ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو برسات ہوگی اسطیفوں کی پریشان نہ ہوں اس کے ساتھ ہی جات باکستان زندہ بات اللہ حافظ